مطرو بچی ہوئی کہانی کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج پونڈ کہانی اس پہانی کو پونڈ کر لیں گے یہ کہانی یہی سچے پریم کہانی ہے تین اس میں مکھ پات رہے ہیں ان پر بات چل لیتی منو بھنڈاری کی کہانی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں تک ہو چکا تھا وانچت بات کرنے کا کوئی عدکار نہیں اب آگے دیکھتے ہیں نشیت مل چکا ہے کلکتہ میں اور وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں میں سوچتی ہوں آج میں اسے سنجے کی بات بتا دوں گی اسکائی روم نتیس نے ٹیکسی کو آدیش دیتا ہے ٹن کی گھنٹی کے ساتھ میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ٹیکسی ہوا سے باتیں کرنے لگتی ہے نشیت بہت سترکتہ سے کونے میں بیٹھا ہے بیچ میں اتنی جگہ چھوڑ کر یدی ہچکولہ کھا کر بھی ٹیکسی رکے تو ہمارا اشپرس نہ ہو ہوا کے جھوکے سے میری ریشمی ساری کا پلو اس کے سموچے بدن کو اشپرس کرتا ہوا اس کی گود میں پڑھ کر فرفراتا ہے باہو اسے ہٹاتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے یا ریشمی سواسط پلو اس کے تن من کو رس سے بھیگو رہا ہے یا اس پش اسے پلت کر رہا ہے میں بھیجے کے اکتنیے اہدے سے بھر جاتی ہوں آج بھی میں سنجے کی بات نہیں کہہ پاتی چاہ کر بھی نہیں کہہ پاتی اپنی اس بیوشتہ پر مجھے کھیج بھی آتی ہے پر میرا موں ہے کہ کھلتا ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے کوئی بہت بڑا آپراد کر رہی ہوں پر پھر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکی یا نشیت کچھ بولتا کیوں نہیں اس کا یوں کونے میں دپک کر نربکار آبھاو سے بیٹھے رہنا مجھے کتائی اچھا نہیں لگتا ایک ایک ہی مجھے سنجے کی یاد آنے لگتی ہے اس سمیں با یہاں ہوتا تو اس کا ہاتھ میری کمر میں لپٹا ہوتا یوں سڑک پر ایسی حرکتیں اسے سوئیم پسند نہیں پر جانے کیوں کسی کی باہوں کی لپیٹ کے لیے میرا من للک اٹھتا ہے میں چاہتی ہوں کہ جب نشیت بگل میں بیٹھا ہو اس سمیں ایسی اچھا کرنا یا ایسی بات سوچنا بھی کتنا انوچت ہے پر میں کیا کروں کتنی درگتی سے ٹیکسی چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہی درگتی میں بھی بہی جا رہی ہوں انوچت وانچت دشاؤں کی اور ٹیکسی جھٹکا کھا کر رکتی ہے تو میرے چیتنا لوٹ آتی ہے میرے چیتنا لوٹ آتی ہے میں جلدی سے داہنی اور کا فاتک کھول کر کچھ اس ہڑ بڑی سے نیچے اتر پڑتی ہوں مانو اندر نشیت میرے ساتھ کوئی وطمیزی کر رہا ہو عجیب ادھر سے اترنا چاہیے کبھی ٹیکسی والا کہتا ہے مجھے اپنی غلطی کا بھان ہوتا ہے ادھر نشیت کھڑا ہے ادھر بیچ میں ٹیکسی جو پیسے لے کر ٹیکسی چلی جاتی ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں ایک کا ایک ہی مجھے خیال آتا ہے کہ ٹیکسی کے پیسے مجھے ہی دینے چاہیے تھے پر اب کیا ہو سکتا ہے چپ چاپ ہم دونوں اندر جاتے ہیں آس پاس بہت اچھے ہیں آس پاس بہت کچھ ہے چہل پہل روشنی رونک پر میرے لیے جیسے سب کا استطعہ ہی مٹ جاتا ہے میں اپنے کو سب کی نظروں میں ایسے بچا کر چلتی ہوں مانو میں نے کوئی اپراد کر ڈالا ہو اور کوئی مجھے پکڑ نہ لے کیا سچ مچ ہی مجھے کوئی اپراد ہو گیا ہے آمنے سامنے ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں میں ہوشٹ ہوں پھر بھی اس کا پارٹ وہی ادا کرتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے باہر کے ہلچل اور اس سے ادھک من کی ہلچل میں میں اپنے کو کھویا کھویا سا محسوس کرتی ہوں ہم دونوں آمنے سامنے بیرہ کولڈ کافی کے گلاس اور کھانے کا کچھ سامان رکھ جاتا ہے مجھے بار بار لگتا ہے کہ نشید کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں اس کے ہوتو کی دھڑکن تک محسوس کرتی ہوں باہ جلدی سے کافی کا اسٹرہ مو سے لگا لیتا ہے مرخ کہیں کا وہ سوچتا ہے میں بے وقوف ہوں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس سمیں وہ کیا سوچ رہا ہے تین دن بعد رہ کر بھی ہمیں ہم نے اس پرسنگ کو نہیں چھیڑا شاید نوکری کی بات ہی ہمارے دماغ پر چھائی ہوئی تھی پر آج 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 آوش ہی بہ بات آئے گی نہ آئے یا کتنا اسوہبہابک ہے پر نہیں سوہبہابک شاید یہی ہے تین سال پہلے جو ادھائے صدا کے لیے بند ہو گیا اسے اُلٹ کر دیکھنے کا ساہ شاید ہم دونوں میں کسی میں نہیں جو سمبند ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے اب ان پر کون بات کرے میں تو کبھی نہیں کروں گی پر اسے تو کرنا چاہیے تھوڑا اس نے تھا تھوڑا اس نے تھا بات بھی وہی آرمب کرے میں کیوں کروں اور مجھے کیا پڑی میں تو جلدی ہی سنجے سے بیباہ کرنے والی ہوں کیوں نہیں میں اسے ابھی سنجے کی بات بتا دیتی ہوں پر جانے کیسے بیوشتہ ہے جانے کیسا موہ ہے کہ میں موہ نہیں کھول پاتی یہ کہا ایک مجھے لگتا ہے جیسے اس نے کچھ کہا آپ نے کچھ کہا نہیں تو میں کھسیا جاتی ہوں پھر وہی مون کھانے میں میرا جرہ سا بھی من نہیں لگ رہا ہے پر یہ انتر چالت سی میں کھا رہی ہوں شاید بھا بھی ایسے ہی کھا رہا ہے مجھے پھر لگتا ہے کہ اس کے اوٹ فڑک رہے ہیں اور ایکشٹر پکڑے ہوئے انگلیاں کھاپ رہی ہیں میں جانتی ہوں باب پوچھنا چاہتا ہے دیپا تم نے مجھے ماف تو کر دیا نا باب پوچھ کیوں نہیں لیتا مانو اپنا 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 اپمان جنیت پیڑا کرود اور کٹتا کیوں نہیں یاد آتی میرے سامنے تو پٹنا میں گزاری سوہانی سندھیوں اور چاندنی راتوں کے بے چتر اُبھر کر آتے ہیں جب گھنٹوں سمیب بیٹھ کر مون بھاو سے ہم ایک دوسرے کو نہارا کرتے تھے بینا اس پر کیے بھی جانے کیسی مادکتا تن من کو بیبھور کر کیے رہتی تھی جانے کیسی تنمیتا میں ہم ڈوبے رہتے تھے ایک وچتر سی سوپرل دنیا میں میں کچھ بولنا بھی چاہتی تو بھا میرے موہ پر انگلی رکھ کر کہتا آتمیتا کے یہ چھڑ ان کہے ہی رہنے دو دیپا آج بھی تو ہم مون ہی ہیں ایک دوسرے کے نکٹ ہی ہیں کہ آج ہی ہم آتمیتا کے ان چھڑوں میں گزر رہے ہیں میں اپنی ساری شکتیاں لگاتار کھیچ چیخ پڑھنا چاہتی تھی نہیں 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 پر کافی سپ کرنے کے اطرق میں کچھ نہیں کر پاتی میرا یہ بیرود ہردے کی نا جانے کون سی تلق گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے شیط مجھے بل نہیں دینے دیتا ایک وچتر سی بھابنا میرے من میں اٹھتی ہے کہ چھینہ جھپٹی میں کسی طرح میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھو جائے میں اپنے اس پرس سے اس کے من کے تاروں کو جھنجنا دینا چاہتی ہوں پر بیسہ آفسر نہیں آتا بل وہی دیتا ہے مجھ سے تو بیرود بھی نہیں کیا جاتا من میں پرچند توفان پر پھر بھی نربکار بھاو سے میں ٹیکسی میں آ کر بیٹھتی ہوں پھر بہی دوری پر جانے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نشیت میرا بہت نکٹ آگیا ہے بہت ہی نکٹ بار بار میرا من کرتا ہے کی کیوں نہیں نشیت میرا ہاتھ پکڑ لیتا کیوں نہیں میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیتا میں ذرا بھی برا نہیں مانوں گی ذرا بھی نہیں پر بھاگ کچھ نہیں کرتا سوتے سمیہ روز کی طرح میں آج بھی سنجے کا دھیان کرتے ہوئے سونا چاہتی پر نشیت کی نشیت ہے بار بار سنجے کی آکرت کو ہٹا کر سوئم آخڑا ہوتا ہے کلکتہ اپنی مجبوری پر کھیج کھیج جاتی ہوں آج کتنا اچھا مون تھا ساری بات بتا دینے کا پر میں جانے کہاں بھٹکتی تھی کچھ بھی نہیں بتا پائی شام کو مجھے نشیت دور پر کافی بھیڑ بھار اور چہل پہل تھی پر یہاں اسطل اپیک شکرت شانت تھا سامنے لیک کے پانی میں چھوٹی چھوٹی سی لہریں اٹھ رہی تھی چار اور کے باتا ورن کا کچھ بچتر سا بھاب من پر پڑ رہا تھا اب تو اب تو تم یہاں آ جاؤگی میری اور دیکھ کر اس نے کہا ہاں نوکری کے بعد کیا ارادہ ہے میں نے دیکھا اس کی آفوں میں کچھ جانے کی آترکتہ فیلی جا رہی ہے شاید کچھ کہنے کی بھی مجھے سے کچھ جان کر با اپنی بات کہے گا کچھ نہیں جانے کیوں بھائیہ کہے گئی کوئی ہے جو مجھے کچھ ڈال لہا ہے کیوں نہیں میں بتا دیتی کی نوکری کے بعد میں سنجے سے بیوہ کروں گی میں سنجے سے پریم کرتی ہوں با مجھے پریم کرتا ہے با بہت اچھا ہے بہت ہی با مجھے تمہاری طرح دھوکہ نہیں دے گا پر تمہارے یہاں آنے سے میں بہت خوش ہوں میری سانسے جہاں کی تہاں رک جاتی ہیں آگے کے شبد سننے کے لیے پر شبد نہیں آتے بڑی کتار کرون اور یاچنا بھری درشت سے میں دیکھتی ہوں مانو کہہ رہی ہوں کہ تم کہہ کیوں نہیں دیتے نشید کہ آج بھی تم مجھ سے پیار کرتے ہو تم مجھے صدا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول کر تم مجھ سے بیبا کرنا چاہتے ہو کہہ دو نشید کہہ دو یا سننے کے لیے میرا من اکولہ رہا ہے چھٹ پٹا رہا ہے میں بری طرح برا نہیں مانوں گی مان ہی کیسے سکتی ہوں نشید اتنا سب کو جاننے کے بعد بھی شاید میں تمہیں پیار کرتی ہوں شاید نہیں سچ مجھ ہی میں تمہیں پیار کرتی ہوں میں چاہتی ہوں تم کچھ نہیں کہو گے صدا کے ہی مطبہ جو ہو پھر بھی کچھ سننے کی آترکتہ لیے میں تمہاری طرف دیکھتی رہتی ہوں پر تمہاری نظر نظر لے کے پانی پر جمی ہوئی شانت مون آتی میتہ کہ یہ چھڑ انکہے بھلے ہی رہ جائیں پر انچھوئے نہیں رہ سکتے تم چاہے نہ کہو پر میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھے پیار کرتے ہی تم پر اس سوچ رہے ہو تم آج بھی مجھے اپنا ہی سمجھتے ہو تم جانتے ہو آج بھی دیپا تمہاری ہے اور میں لگتا ہے اس پرسند کا اتر دینے کا ساحس مجھ میں نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ جس آدھار پر میں تم نفرت کرتی تھی اس آدھار پر کہیں تم سے نفرت نہ کرنی پڑے لگتا ہے رات آدھی سے بھی ادھک ڈھل گئی ہے کان پور من میں اُتکشت اب علاشہ ہوتے ہوئے بھی نشیت کی آوشک میٹنگ کی بات سن کر میں نے کہہ سن مطانہ ایرہ آئی تھی پر گاڑی پر بٹھا کر چلی گئی یا کہوں کہ میں جبردستی ہی اسے بھیج دیا میں جانتی تھی کہ لاک منہ کرنے پر بھی نشیت آئے گا اور بیدا کے ان انتیم چھڑوں میں میں اس کے سامنے اکیلی ہی رہنا چاہتی تھی من چلنے میں جب دس من رہے گئے تو دیکھا بھئی گرتہ سے ڈبوں میں جھاگتا جھاگتا نشیت آ رہا تھا پاگل اسے اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی پرتشہ میں یہاں باہر کھڑی ہوں میں دوڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہوں آپ کیوں آئے پر مجھے اس کا آنا بڑا اچھا لگتا ہے کچھ تھکا ہوا لگ رہا ہے شاید سارا دن بہت بیست رہا اور دوڑتا دوڑتا مجھے 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 آف کرنے یہاں آ پہنچا من کرتا ہے کچھ ایسا کروں جس سے اس کی ساری تھکان دور ہو جائے پر کیا کروں ہم ڈبے کے پاس آ جاتے ہیں جگہ اچھی مل گئی اب اندر جھاگتے ہوئے پوچھتا ہے ہاں پانی بانی تو ہے ہاں بستر پھیلا لیا میں کھیج پڑتی ہوں بس شاید سمجھ جاتا ہے جو چپ ہو جاتا ہے ہم دونے ایک چھڑکو ایک دوسرے کی اور دیکھتے ہیں میں اس کی آنکھوں میں بچتر سی چھایا دیکھتی ہوں مانو کچھ ہے جو اس کے من میں گھٹ رہا ہے اسے مت رہا ہے پر با کہے نہیں پا رہا ہے وہ کیوں نہیں کہہ دیتا کیوں نہیں اپنے من کی اس گھٹن کو ہلکہ کر لیتا آج بھیڑ بشیس نہیں ہے چاروں اور نظر ڈال کربہ کہتا ہے میں بھی ایک بار چاروں اور دیکھ لیتی ہوں پر نظر میری بار بار گھڑی پر جا رہی ہے جیسے جیسے سمیہ سرک رہا ہے میرا من کسی گہرے افساد میں ڈوب رہا ہے مجھے کبھی اس پر دیا آتی ہے تو کبھی کھیج گاڑی چلنے ساہے سی نظروں سے میں دیکھ دیکھتی ہوں مانو کہہ رہی ہوں تم ہی چڑھ چڑھا دو اور پھر دھیرے دھیرے چڑھ جاتی ہوں دربازے پر میں کھڑی اور نیچے پلیٹ فارم پر جا کر پہنچنے کی خبر دینا جیسے ہی مجھے ادھر جیسے ہی مجھے ہوں سی ہری جھنڈی پھر سی میرے آنکھیں چھلچلا آتی ہیں گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ سرکنے لگتی ہے بھا گاڑی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور میرے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے میرا روم روم سیہر اٹھتا ہے من کرتا ہے کہ چلا پڑھوں میں سب سمجھ گئی نشیت سب سمجھ گئی جو کچھ تم ان چار دنوں میں نہیں کہ پائے بھا تمہارے ان چھڑک اس پر سنے کہہ دیا وشواس کرو یدی تم میرے ہو تو میں تمہاری ہوں کیبل تمہاری ایک ماتر تمہاری پر دیکھتی بھر رہتی ہوں گاڑی کے گتی بھڑتے ہی ہاتھ کو جرہ سا دبا کر چھوڑ دیتا ہے میری چھل چلائی آنکھیں مد جاتی ہیں مجھے لگتا ہے یا سکھ یا چھڑ ہی ست ہے باقی سب جھوٹ ہے اپنے کو بھولنے کا بھر مانے کا چھلنے کا سفل پریہاس ہے آنسو بھری آنکھوں آنکھوں سے میں پلیٹ فارم کو پیچھے چھوٹتا ہوا دیکھتی رہتی ہوں ساری اکرتیاں دھندلی سی دکھائی دیتی ہیں آسنکک ہلتے ہوئے ہاتھوں کے بیچ نشیت کے ہاتھ کو اس ہاتھ کو جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا ڈھونڈنے کا آسفل سا پریہاس کرتی ہوں گاڑی پلیٹ فارم کو پار کر جاتی ہے دور دور تک کلکتہ کی جنگ مگاتی بستیاں دکھائی دیتی ہیں دیرے دیرے بے سب دور ہو جاتی ہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں مجھے لگتا ہے یا دیتے ٹرین مجھے میرے گھر سے کہیں دور لے جا رہی ہے اندیکھی انجانی راہوں میں گمراہ ہونے کے لیے بھٹکانے کے لیے بوجھل من سے میں اپنے پھیلائے ہوئے بستر پر لیٹ جاتی ہوں آنکھیں بند کرتے ہی سب سے پہلے میرے سامنے سنجے کا چتر کانپور جا کر میں اسے کیا کہوں گی اتنے دن تک اسے چھلتی آئی اپنے کو چھلتی آئی پر اب نہیں میں اسے ساری بات سمجھا دوں گی کہ دوں گی سنجے جس سمبند کو ٹوٹا ہوا جان کر میں بھول چکی تھی اس کی جڑیں ہردے کی کن اتل گہرائیوں میں جمی ہوئی ہیں اس کا احساس کلکتہ میں نشیت سے ملا ہوا ہے یاد آتا ہے نشیت کو لے سدی بھی سندھی کرتے تھے پر تب میں تمہیں ارسیالو سمجھتی تھی آج سویکار کرتی ہوں کہ تم جیتے میں ہاری سچ ماننا سنجے ڈھائی سال میں سویم بھرم میں تھی اور تمہیں بھی بھرم میں ڈال لکھا تھا پر آج بھرم کے چلنے کے سارے ہی جال چھن بن ہو گئے ہیں میں آج بھی نشیت کو پیار کرتی ہوں اور یہ جاننے کے بعد ایک دن بھی تمہارے ساتھ اور چل کرنے کا دوسرہ ہیسے کروں آج پہلی بار میں نے اپنے سمبندوں کا وشلیشن کیا تو جیسے سب کچھ ہی سپیشٹ ہو گیا اور میرے سامنے سب کچھ سپیشٹ ہو گیا تو تمہ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی تمہارے سامنے میں چاہوں تو بھی جھوٹ نہیں بول سکتی آج لگ رہا ہے تمہارے پرتی میرے من میں جو بھی بھابنا ہے باپ پیار کی نہیں کی کرتے گتا کی ہے تم نے مجھے اس سمیں سہارا دیا جب اپنے پتا اور نشید کو کھو کر میں چور چور ہو چکی تھی سارا سنسار مجھے بیران نظر آنے لگا تھا اس سمیں تم نے اپنے اس نیحل سپرش سے مجھے جلا دیا میرا مرجا مرجا مرا ہرا من ہرا ہو اٹھا میں کرتے کرتے ہو اٹھی اور سمجھنے لگی میں تمہارے تم سے پیار کرتی ہوں پر پیار کی بے سد گھڑیاں بے بھی بھو چھڑ تنی میں تنمیتہ کے بے پل جہاں شبد چک جاتے ہیں ہمارے جیون میں کبھی نہیں آئے تم بتاؤ آئے کبھی تمہارے اسنکھیک آلنگنوں اور چممنوں کے بیچ بھی ایک چھڑکے لیے بھی تو میں نے کبھی تنمن کی سد بسرا دینے بالی پلک یا مادکتہ کا انوہب نہیں کیا سوستی ہوں نشیت کے چلے جانے کے بعد میرے جیون میں ایک بیرات سنتہ آگئی تھی ایک خوکلا پن آگ گیا تھا تم نے اس کی پورتی کی تم پورک تھے میں گلتی سے تمہارے پریتم سمجھ بیٹھی مجھے چھما کر دو سنجے اور لوٹ جاؤ تم مجھ جیسی انیک دیپائیں مل جائیں جو سچ مجھ ہی تمہیں پریتم کی طرح پیار کریں آج ایک بات اچھی طرح جان گئی ہوں کہ پرثم پریم کی سچ سچ پریم ہوتا ہے بعد میں کیا ہوا پریم تو اپنے کو بھولنے کا بھرمانے کا پریاس ماتر ہوتا ہے اسی طرح کی ایک لیکن کہنا تو ہوگا ہی اس کے ساتھ اب ایک دن بھی چھل نہیں کر سکتی من سے کسی اور راد کر تن سے اس کی ہونے کا ابھی نہیں جانتی یہی سوچتے کچھ کب نیند آگئی لٹ کر اپنا کمرہ کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں سب کچھ جیوں کھ صرف پھول دان کے رجنی گندہ مرجائے گئے ہیں کچھ پھول جھر کر جمین پر ادھر ادھر بکھر گئے ہیں آگے بڑھتی ہوں تو زمین پر پڑا ایک لفاپا دکھائی دیتا ہے سنجے کی لکھائی ہے کھولا تو چھوٹا سا پتر تھا دیپا تم نے جو کلکتہ جا کر کوئی سوچنا نہیں دی میں آج آفیس کے کام سے کٹک جا رہا ہوں پاس چھے دن میں لٹ آؤں گا اب تک تم آج آؤ گی جاننے کو اتسک ہوں کس کلکتہ میں کیا ہوا تمہارا سنجے ایک لمبا نیشواس نکل جاتا ہے لگتا ہے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا اس عوضی میں تو میں اپنے کو اچھی طرح تیار کر لوں گی نہ دھوکہ سب سے پہلے میں نشیت کو پتر لکھتی ہوں اس کی اپستیتی سے جو ہچک میرے بند کیے ہوئے تھی دور رہ کر با اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتی ہیں میں اس پشت شبدوں میں لکھ دیتی ہوں کہ چاہے اس نے کچھ نہیں کہا پھر بھی میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں ساتھ ہی یا بھی لکھ دیتی ہوں کہ میں اس حرکت سے بہت دکھی تھی بہت ناراض تھی پر اسے دیکھتے ہی جیسے سارا کرود بہ گیا اس اپنت میں کرود بھلا اچھا گئی ایک خوبصورت سے لفافے میں اسے بند کر کے میں سوئم پوشٹ کرنے جاتی ہوں سرات میں سوستی ہوں تو انا یاس ہی میری نظر سونے پھول دان پر جاتی ہے میں کروٹ بدل کر سو جاتی ہوں کانپور آج نشیت کو پتر لکھنے پانچمہ دن ہے میں تو کیول ہی اس کے پتر کی راہ دیکھ رہی تھی پر آج کی بھی دونوں ڈاکے نکل گئی جانے کیسا سونا سونا ان منہ لگ رہا سارا دن کسی بھی تو کام میں جی نہیں لگتا کیوں نہیں لوٹتی ڈاک سے ہی اتر دے دیا اس نے سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمجھ گجاروں میں باہر بالکنی میں جا کر کھڑی ہو جاتے ہوں ایک آئے خیال آتا ہے پچھلے ڈھائی سال سے قریب اسی سمجھ یہیں کھڑے ہو کر میں سنجھے کی پرتکشہ کی ہے کیا آج میں سنجھے کی پرتکشہ کر رہی ہوں یا میں نشید کے پتر کی پرتکشہ کر رہی ہوں شاید کسی کی نہیں کیونکہ جانتی ہوں کہ دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا پھر نیودیش سی کمرے میں لوٹ پرتی ہوں شام کا سمجھ سے گھر میں نہیں کٹا جاتا روز ہی تو سنجھے کے ساتھ گھومنے نکل جایا کرتی تھی لگتا ہے یہی بیٹھی رہی تو دم ہی گھڑ جائے گا کمرہ بند کر کے میں اپنے کو دھکیلتی سڑک پر لے جاتی ہوں شام کا دھندلا من کے بوجھ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہا جاؤں لگتا ہے جیسے میری راہیں بھٹک گئیں منزل کھو گئی میں سوئیم ہی نہیں جانتی آخر مجھے کہاں جانا ہے پھر بھی نیودیس سی چلی جاتی ہوں پر آخر کب تک میں بھٹکتی رہوں گی رہ ہار کر لوٹ پڑتی ہوں آتے ہی مہتہ صاحب کی بچی تارہ کا ایک لفاوہ دیتی ہے دھڑکتے دل سے میں اسے کھولتی ہوں ایرہ کا تار تھا بالا تھا ایک ایک بیچار میں من تو آتا ہے کیا جو کچھ میں سوچ گئی بہی نیرا بھرم بھی تھا ماتر میری کلپنا میرا انمان نہیں اس پرس کو میں بھرم کیسے مان لوں جس نے میرے تن من کو ڈوبو دیا تھا جس کے دورہ اس کے ہردے کی ایک ایک پرت میرے سامنے کھل گئی تھی لیک پر بیتائے ان مدر چھڑوں میں بھرم کیسے پھر اس نے پتر کیوں نہیں لکھا کیا کلپ اس کا پتر آئے گا کیا آج بھی اسے بہی ہچک روکے ہوئے ہے تب ہی سامنے کی گھڑی ٹن ٹن کر کے نو بجاتی ہے میں دیکھتی ہوں یا سنجے کی لائی ہوئی ہے لگتا ہے جیسے یا گھڑی گھنٹے سنا سنا کر مجھے سنجے کی یاد دلا رہی ہے فہراتے رہے ہرے پردے یہی ہری بک ریک یا ٹیبل یا فول دان سبھی سنجے کے ہی لائے ہوئے ہیں میج پر رکھا یا پین اس نے ہی مجھے سال گرہ پر لا کر دیا تھا اپنی چیتنا کے ان بکھرتے ہوئے ستروں کو سمیٹ کر میں پھر پڑھنے کا پریاز کرتی ہوں پڑھ نہیں پاتی ہار کر میں پلنگ پر لیٹ جاتی ہوں سامنے فول دان کا سونہ پن میرے من پن کو ادھک بڑھا دیتا ہے میں کس کر آنکھیں بوند لیتی ہوں ایک بار پھر میری آنکھوں کے آگے لیک کا نیلا جل اُبھر آتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی لہریں اُٹھ رہی ہوتی ہیں اس جل کی اور دیکھتے ہوئی نشیت کی آخرت اُبھر آتی ہے با لاکھ جل کی اور دیکھ دیکھ پر چہرے پر آخرت اُس کے من کی حل کو میں جانتی ہوں اتنی دور رہ کر بھی محسوس کرتی ہوں کچھ نہ کہ پانے کی مجبوری اُس کی بیوشتہ اُس کی گھٹن آج بھی میرے سامنے ساکار ہو اٹھتی ہے دھیرے دھیرے لیک کے پانی کا بستار سمٹتا جاتا ہے اور چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل میں بدل جاتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہاتھ میرے پین لیے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو بالوں میں اُلجھائے نشیت بیٹھا ہے بہی مجبوری بہی بیوشتہ بہی گھٹن لیے بہ چاہتا ہے پر جیسے لکھ نہیں پاتا باب کوشش کرتا ہے پر اس کا ہاتھ بش کاپ رہ جاتا ہے لگتا ہے اس کی گھٹن میرا دم گھوٹ کر رہے گی میں آخر آج نشیت کا پتر آئے گا دھڑکتے دل سے میں نے اسے کھولا اتنا چھوٹا سا پتر پری تمہیں اپنی نکتی کا تار تو مل گیا ہوگا میں نے کل ہی عیرہ جی کو فون کر کے سوچنا دے دی تھی اور انہوں نے بتایا کہ تار دے دی گئی آفیس کی اور سے بھی سوچنا مل جائے گی اس سفلتہ کے لیے میری اور سے ہاردک بدھائی سوئکار کرنا سچ میں تمہارا خوش ہوں کہ تمہیں یا کام مل گیا محنت سفل ہو گئی بشیس پھر سبح چھو نشیت بس دھیرے دھیرے پتر کے سارے شبد آنکھوں کے آگے لپت ہو جاتے ہے رہ جاتا ہے کیول بشیس پھر تو ابھی اس کے پاس کچھ لکھنے کو شیس ہے کیوں نہیں لکھ مڑ کر دربازے کی اور دیکھتی ہوں رجنی گندہ کے ڈھیر سارے پھول مسکراتا ہوا سنجے کھڑا ہے ایک جھڑ میں سندھیا سننی سی اسے اس طرح دیکھتی ہوں مانو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں آگے بڑھتا ہے اور میری خوئی ہوئی چیتنا لوٹ آتی ہے اور میں وچھپت سی دوڑ کر اس سے لپٹ جاتی ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں پاگل ہو گئی ہو کیا تم کہاں چلے گئے تھے سنجے اور میرا سور ٹوٹ جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہ چلتے ہیں کیا ہو گیا کل کتہ کا کام نہیں ملا کیا مارو بھی گولی کام کو تم اتنی پریشان کیوں رہی ہو اس کے لئے پر مجھے کچھ نہیں بولا جاتا بس میری باہوں کی جتر کستی جا رہی ہے رجنی گندہ کی مدد دھیرے دھیرے میرے تن من پر چھا جاتی ہے تب ہی میں اپنے بھال پر سنجے کے ادھروں کا اس پر محسوس کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے یا اس پر یا سکھ یا چھڑ ہی ست ہے باہ سب جھوٹ تھا مدھیا تھا بھرم تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے آل ایک دوسرے کے آل انگن میں بندھے رہتے ہیں چمبیت پرتی چمبیت یہ آج کہانی کمپلیڈ ہوئی اور اس طرح سے یہ آدھور پریم پر کہانی تھی جس میں دیپا کے من کی کچھوٹ اور عمر بھر کا آدھور پریم انچہا ون سائٹ لب ہے اس میں نشیت آدھونک وادی ہو کر بھی سچا پریمی ہے جو اپنے من کی گھٹن اور اپنے من کی چیتنا کو اپنے من سمکشہ کرنے کا وقت نہیں ہے ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے پھر کسی دن اس پہ بات ہوگی تب تک کے لئے دھنی